کالر لیتر اسلام علیکم جی کون سا محترمہ کہاں سے ہیں اللہ اکبر وعلیکم اسلام میں کشف بات کریوں لہور سے جی میڈم فرمائیے جو میری والدہ ہیں انہیں دوسری شادی کیوئے کیونکہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا ہم تین بہنے ہیں اور جو ہمارے پادر ہیں ان کی بھی پہلے شادی تھی اس نے ان کی بھی دو بیتے ہیں تو ان کی جائداد ہے اس میں ہمارا حصہ ہوگا نہیں ہوگا یہ جو ہے نا ان کی والدہ کی جو جائداد ہوگی نا اس میں سے ان کا حصہ ہے لیکن جو دوسرے فادر ہیں ان کی جائداد میں سے ان کا حصہ نہیں ہے ان کی جائداد میں سے صرف ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کا ہے ان کی اولاد کا ہے موسیٰ اس میں اس میں سوال دوبارہ دو رائیے گا والدہ کی دوسری شادی ہے ایسا ہی ہے جی سوال والدہ کی دوسری شادی ہے اور ان کے پہلے سے بھی جو ان کے والد تھے ان سے بھی تو کہا ان کو حصہ ملے گا جو والد دوسرے خامد کی جائے داد میں سے پہلے خامد کی بیٹیوں کو حصہ ملے گا دوسرے خامد کی جو اولاد ہے نا اولاد اولاد کے میں سے تو حصہ ملے گا اولاد ہے کیونکہ یہ ان کی خیافی بہن بن جائیں گی لیکن ان کی وراثت میں ان کی اولاد کو ہی حصہ ملے گا ان کی وراثت میں سے باپ چونکہ ان کا باپ وہ نہیں ہے جو ان کا ہے تو ان کی وراثت میں صرف ان کی اولاد کو حصہ ہاں ان کی اولاد کی وراثت میں ان کو حصہ ملے گا ان کی اولاد کی وراثت میں سے ان کو حصہ ملے گا چونکہ ماں ایک ہوگی دونوں کی ان کی اولاد کی وراثت میں ان کو حصہ ملے گا کیونکہ یہ خیافی بن جائیں گی اللاتی وہ ہوتی جن کا باپ ایک ہو خیافی وہ ہوتی جن کی ماں ایک ہو اب چونکہ ان کی ماں ایک ہوگی تو پھر ان کی اولاد کی وراثت میں تو حصہ ملے گا لیکن اس کے باپ کی وراثت میں سے ان کو حصہ ملے گا تو کیا سوال اصل میں کیا تھا، والدہ کی دوسری شادی ہے اور جہاں پہ دوسری شادی کیا ہے ان کے پہلی جو وہاں پہ ان کی بیوی ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا ہوا ہے، ان کے دو بیٹے ہیں ان کی تین بیٹی ہیں، یہ سوال ہے، تو اس میں سے، ویراست کن کی تقسیم، والدہ کی ویراست تقسیم کرنی ہے وہ صرف اس کے بیٹوں کو ملے گا، اس بیٹن کو ہی ملے گا جو پہلے خامد کی بیٹی ہے جہاں پہ دوسرا نکاح کی ہے انہوں نے، ان کی ویراست تقسیم کرنی ہے، اگر تو ان کی ویراست وہ السادہ سوال یہ ہے کہ ستیلا جو باپ ہے اس کی ویراست میں حصہ ہے، نہیں ہے، نہیں ہے جی، بالکل نہیں ہے، وسیعت کی صورت میں ہاں، وسیعت اگر کر جائے پھر تو وسیعت تہائی حصے تک نافذ اگر، کیوں کہ یہ وسیعت بھی تہائی حصے تک نہ پہنے تہائی حصے تک کیونکہ یہ اصحاب فرائض نہیں ہیں ہیں تو اصحاب فرائض لیکن ان کا حصہ نہیں ہے وسیعت کو تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے تب تک وہ اپنے مال کا خود مختار ہے اس میں جیسے چاہے تصرف کرے چاہے تو کسی کو ہبا کر دے چاہے تو کسی کو ہبا نہ کرے اگر اولاد کو ہبا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ ان تمام اولاد کے اندر برابری کرے بیٹے اور بیٹیاں ان تمام کو برابر حصہ دے لیکن جب یہ دنیا سے چلا جاتا ہے اب یہ اپنے مال کا خود مختار نہیں رہا اپنے مال پر اس کو اختیار نہیں اب اس کا مال اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا جب تک زندہ ہے تب تک وہ اپنے مال میں سے جس کو چاہے مالک بنائے اگر زندگی میں جیسا کہ شروع میں بیان کیا کہ بیماری سے موت المرض کے اندر جو بیماری ہے اس سے پہلے پہلے اگر یہ وراست اپنی جو ہے اس میں سے کسی کو وسیعت کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک تہائی تک کر سکتا ہے اور جب یہ دنیا سے جائے گا تو ایک تہائی تک اس کے مال کا جو حصہ ہے وہ اس کی وسیعت پر عمل کرتے ہیں وسیعت پر عمل کرتے ہیں یہ جا سکتا ہے ورنہ مفضل یہ اگر کوئی بے اولاد ہے اس کو اولاد نہیں ہے اس کی اور اس نے کسی اور کو پالا اور کوئی اس کی لے پالا کو اولاد ہے اس کی اور اس کے باقی رشدار ہیں بدیجے ہیں چچا ہیں سارے اس کے ہیں وہ اپنی تندرستی کی حالت میں صحت کی حالت میں جس طرح میں نے پہلے وضاحت کی کہ جب تک اس پر موت کے اثار نہیں نہ ظاہر ہوئے وہ اپنی ساری جائدہ بھی لے پالا کے نام لگوا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کو پورا تصرف کا حق اصل ہے اپنے مال میں جب اس پر موت کے اثار ظاہر ہوگئے اگر زندگی میں اگر وہ ان کے نام اپنی لے پالک کے نام بھی کر دیتا ہے جو کہ اس کی حقیقی اولاد نہیں ہیں اگر اس کے نام کر دیتا ہے اپنی ساری جائدہ منتقل تو وہ اس کا اختیار اسے ہے اس کو اختیار شریع طور پر حق کا اصل ہے اسلام میں اس کو اختیار ہے جو اس کے بھائی ہیں بتیجے ہیں وہ اعتراض نہیں کر سکتے بھائی بتیجے اعتراض نہیں کر سکتے اس کی زندگی مگر یہ کام ہو گئے اور اگر نہیں ہوا نہیں ہوا تو پھر اس کو ایک پیسہ بھی نہیں ملتا اگر وسیعت نہیں کی تو اگر وسیعت نہیں کی تو ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا ایک پیسہ سارے کا سارا وہ بین بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اسلام علیکم جی کونسا محترمہ کھاں سے ہے ملیکم اسلام میں علیہ بات کریں شیخ خبرہ سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے میری پوپوں نے گود لیا تھا لیکن ان کے اپنے چار بچے بھی ہیں تو اب ان کی پوپوں کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے لیکن ان نے اپنے بچوں کو وسیعت کی تھی کہ مجھے بھی وہ غیر نہ سمجھیں مجھے بھی وہ اپنا سکر بہن بھائیوں کی طرح سمجھیں اور میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے دیں تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیا میرا ان کی جائداد یا ان کے کسی مال میں سے میرا حصہ ہے شئی طور پر یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اگر تو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی مال متعین کر دیا یا کوئی حصہ مقرر کر دیا اتنا حصہ دینے اگر تو اپنی زندگی کے اندر مقرر کر گئے پھر تو آپ کو حصہ ملے گا جو ابھی سوال ہم کر رہے تھے اس کا اصول وہی ہے اگر تو اپنی زندگی میں بھلے سارے کا سارا کر دیں منتقل کر دیں اس کے لئے وسیعت ہو سکتی ہے لے پالے کے لئے وسیعت ہو سکتی ہے چونکہ نہ یہ اصحاب فرائض میں آتا ہے نہ اس بات کے اندر آتا ہے اس کے لئے وسیعت ہو سکتی ہے لیکن اگر تو ولاد موجود ہے اصحاب فرائض موجود ہیں وارث موجود ہیں وارث کی موجودگی میں اگر کسی کو سارا وسیعت کر دیتے ہیں تو یہ گناہ گار ہوگا باپ ہے ماں ہے چاہے کوئی بھی ہے اگر موجودگی کے اندر کیونکہ ان کو سب کو آگ کر رہا ہے سب کو کچھ نہیں دے رہا اور سارے کا سارا لے پالے کے نام کر رہا ہے اب یہ بندہ گناہ گار ہوگا اسلام نے جن کی حصے مقرر کی ہیں ان کو تو دینا چاہیے وہ تو مرنے کے بعد ہی اس کی وراثت ہوگا ہاں اگر دنیا کے اندر اگر تہائی حصے تک یہ کر جائے تو پھر گناہ گار بھی نہیں ہوگا اور ایک تو صلح رحمی بھی ہو جائے گی اس کے ساتھ اور گناہ گار بھی نہیں ہوگا تو صورت مسئولہ کے اندر جو انہوں نے سوال کیا اس صورت کے اندر اگر تو یہ حصہ پرسنٹیج مقرر کر لیں یا تہائی حصہ چوتھائی حصہ جتنا بھی اگر مقرر کر لیں پھر تو ان کو ملے گا مقرر کرنا لازم ہے اگر مقرر نہیں کریں گے تو جو وارسین وارس ہیں ان کے اوپر کوئی شریع عذر نہیں ہے بلکل نہیں ہے اگر وہ دہر ہی شریع عذر ہے اس نے مرنے والے نے وسیعت کی ہے کہ اس کو دینے متعین بے شک اس نے نہیں کیا تو جب اس نے وسیعت کیا دینا ہے وسیعت کے لیے لکھنا ضروری ہے یا پیغام میں ارسکتوں کہ ان کا جو کلام ہے وسیعت زبان سے کہنا ہاں زبان سے کہ دے تو وسیعت ہو جاتی ہے لکھ دے تب بھی وسیعت ہو جاتی ہے وسیعت اگر اس نے کر دی ہے نا کہ اس کو دینا ہے اور متعین نہیں کیا تو ایک بڑا تین تک دینا پڑے گا اس کو دینا پڑے گا یہ ان کا جو کلام ہے نا کہ اس کو بھی آپ نے فیملی کا حصہ سمجھنا ہے اب دیکھا جائے گا کہ اس سے مراد ان کی کیا تھی اگر تو ان کی مراد یہ تھی کہ اس کو وراست میں سے حصہ دینا اور وہ متعین نہیں کر کے گئے دنیا سے تو ایسا لگ رہا ہے کلام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اس کو اپنی وراست میں سے حصہ دینا چاہتے ہیں اور ان کا یہ کلام وسیعت پر محمول ہوگا اور وسیعت ایک بڑا تین تک اس پہ عمل ہوتا ہے لہٰذا اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ کے جو دوسرے بہن بھائی ہیں جو مو بولے بہن بھائی ہیں ہیں یا والدہ ہیں ان کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے ایک بٹا تین تک آپ کو دیں حصہ اور باقی جتنی بھی ان کی جائدات بنتی ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی حکامات کے مطابق تقسیم کریں یہاں پر یہ اصول یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ جیسے ہی کوئی دنیا سے جائے سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے ہمارے ہاں بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ جناب ایک بندے کی جائدہ تقسیم نہیں ہوئی وہ بھی فوت ہو گیا دوسرا ہے اس کی بھی تقسیم ہوئی وہ بھی فوت ہو گیا تو تین نسلوں کے بعد جا کے بعض دفعہ زمین جائدات تقسیم ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے فسادات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے ہی کوئی دنیا سے جائے تو فیل فور اس عمل کو کرنا چاہیے بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں سارے تقسیم کر دیں بجائے اس کے بعد میں فساد جب سب ایک